اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد حاطب تاری کامرس پاور پیس سے حضر ہے آج جو ویڈیو ہے وہ ایمازون سیلر اکاؤنٹ کے بارے میں ہے کہ آپ سٹ اپ پی سٹ اپ کس طرح سیلر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اس کے لیے میری پہلی جو ویڈیو ہے وہ آپ نے دیکھنی ضرور ہے جس میں کچھ اوورویو دیا گیا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان میں ایمازون سیلر اکاؤنٹ بنتا ہی نہیں ہے اور اگر آپ نے ایمازون سیلر اکاؤنٹ بانا ہے تو اس کے لیے دو ایس ہوتے ہیں یا تو آپ کا ریلٹیف اس کنٹری میں ہو جس میں ایمازون سپورٹیو ہے جو ہنڈر کنٹریز کی لسٹ ہے جو میں نے دی ہوئی ہے اس میں لنک دیا ہوا ہے اپنی ویڈیو میں تو اس میں آپ بنا سکتے ہیں یو ایس یو کے کیناڈا اور اس طرح کی مختلف کنٹریز میں آپ سیلر اکاؤنٹ آپ کے جو ریلٹیف وہاں رہتے ہیں یا آپ کسی سے پارٹرشپ کر رہے ہیں اس کا اکاؤنٹ وہاں پہ ہے یا کوئی فرنڈ ہے تو اس کا اکاؤنٹ وہاں پہ بنے گا تو اس کے بارے میں میں آپ کو ہاں بتاؤں گا تھوڑا سا ایمیج بھی ہوں گے اس میں ٹیٹیلز کے ساتھ سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہوگا کہ جب آپ اچھی طرح بین سٹرومنگ کر لیں گے مارکٹس سرچ کر لیں گے اور نیو پروڈکس کے بارے میں سمجھ لیں گے اور ایمازون ایم کے بارے میں سمجھ لیں گے تب آپ اس میں سٹیپ لیں گے کیونکہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کم از کم یہ ایک قسم کا ایک الگوری دم ہے ایمازون کا جو کہ بلکل گوگل کی طرح یہ ورک کرتا ہے اس کے رینکنگ کے میتھوڈ ہوتے ہیں ایک قصہ اس کو رینک کرنا ہے پھر جا کے پہلے پیچ بھی جب آپ کے پروڈکٹ آتی ہے پھر اس کے بعد آپ کی سیل جو ہے صحیح شروع ہوتی ہے آپ کو پی پی سی کمپین کا پتا ہونا چاہیے آپ کو پروڈکٹ سیلیکشن کا سب سے پہلے جو ہے سیلیکشن ہے یہ اور یہ اتنا مطلب آسان اور ایزی کام نہیں ہے بہت سارا اس کو ٹائم چاہیے کم از کم آپ کو سات آٹھ ماہ سال لگائے پہلے اس کو سیکھیں اس کے بعد اس کو کام کو کریں اور یو ایس مارکٹ زیادہ کمپیٹیٹیو ہے اور یوکی مارکٹ جو ہے لیس کمپیٹیٹیو ہے یہ آپ خود دیکھیں کہ آپ کا بجٹ کیا ہے یوکی مارکٹ کی کم سے کم دس سار ڈال کم سے کم چاہیے اور یو ایس کے لیے پندرہ سے بیس سار تیس سار ڈالر چاہیے اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو آپ اس کی طرف آئے ورنہ میں آپ کو بالکل مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ اس ایمازون اس کی طرف آئیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جب آپ اپنی دیکھ لیں گے پروڈکٹ ریسرچ کر لیں گے اپنا برینڈ آپ سوچ لیں گے بزنس نیم سوچ لیں گے برینڈ نیم سوچ لیں گے تو اس کے بعد آپ جو ہے ایک آئکاونٹ بنائیں گے ٹھیک ہے اس میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں دو قسم کے آئکاونٹ ہوتے ایک انڈویول ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جو بزنس آئکاونٹ ہوتا ہے انڈویول میں آپ اپنا یعنی جو باہر آپ کے رہتے ہیں جو بھی آپ کا پرنٹشپ ہے اس کے نام پہ وہ بنے گا اس کے فون اپر پہ اس کے ڈریس پہ اس کے جو ہے لیکل ایڈنٹی پہ وہ بنے گا اور ٹیکس آئی ڈی اس کا ہوگا ٹھیک ہے اس پہ یہ بنے گا اور دوسری صورت ہے جو پہلے بتائی تھی اس پہ بنے گا آپ کی لائیبلٹی کورپریشن جو ہے اس پہ بنے گا ٹھیک ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں انڈویول ہے اور دوسرا ہے بزنس اکاؤنٹ جس کو ایلنس اکاؤنٹ بھی کرتے ہیں تو انڈویول اکاؤنٹ جو ہے اس میں مطلب ایزی ٹو یوز ہے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں لیکن اس میں ایک پرابلم ہوتا ہے کہ بل فرض آپ قرض لیتے ہیں ایمازون ایف بی پہ کام کرنے کے لیے تو انڈویول اکاؤنٹ میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا قرض بڑھے آتا ہے تو آپ کے جو پرسنل ایسٹس ہوتے ہیں ان کا مسئلہ بن جاتا ہے ان بھی مسئلہ آیاتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے قرض تو لینا ہی نہیں ہے پہلی بات ہو یہ ہے لیکن مجھ سے لوگ قرض لیتے ہیں کیونکہ قرض جو ہے اس پہ پرافٹ لیتا ہے بینک اور بینک جب پرافٹ لے گا تو یہ نجائز کام ہو جائے گا سعود ہو جائے گا تو کبھی بھی کریڈٹ پہ کام نہ کریں نہ کریڈٹ کارڈ کو جوز کریں کریڈٹ کارڈ ایک قسم کا لون ہے آپ نے قرض لیا ہے بینک سے اور اس پہ وہ انٹرسٹ آپ دے رہے ہیں انٹرسٹ جو ہے یہ کونہ ہے کونہ سودھ ہے آپ ڈیبٹ پہ کام کریں ڈیبٹ کارڈ پہ اور قرض بالکل نہ لیں آپ پھوڑا کمالیں اور ایمازون پہ ہی کام کرنا لازمی تو نہیں ہے آپ ایمازون کے آپ کے پاس نہیں اتنا پیسہ تو آپ کیوں اس میں آ رہے ہیں ایمازون کے بجائے آپ اپنا ایک کامرس بزنس شروع کر دیں ایبے پہ کام کرنا شروع کر دیں بے شمار لوگ ایبے پہ کام کر رہے ہیں ایک کامرس پہ کام کر رہے ہیں بہت اچھا پیسہ کمار رہے ہیں تھوڑی پیسے لگا کے آپ اس میں آ جائیں لازمی نہیں ہے ایف بی اے پہ کام کرنا ہے تو مقصد یہ ہے کہ انڈویجل اکاؤن کا مقصد یہ ہے کہ بلفز یہ مسئلہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ اگر قرض لے لیا کسی نے تو اب اگر اس کا قرض جو ہے وہ بھڑھ کیا ہے اور وہ ادا نہیں کر رہ پر رہا تو انڈویجل اکاؤن میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پرسن ایسرس کو جو ہے وہ نقصان پوچھتا ہے ٹھیک ہے لگر نے ایکشن اگر ہوگا تو آپ کے جو ہے وہ اس میں مسئلہ ہو لے گا اور اگر آپ کے ایل ایل سی ہے بزنس اکاؤن ہے تو اس میں ایل ایل سی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ قرض ہے آپ کے اوپر قرض بڑھ گیا ہے تو لیگل ایکشن کی صورت میں آپ کے بزنس جو ہے ایسرس نقصان اس میں مسئلہ ہو گیا آئے گا پرسنل ایسرس کو نہیں چھیڑیں گے وہ پرسنل ایسرس کو کوئی رسک نہیں ہے کسی قسم کا تو اس لئے ایل ایل سی لوگ بنواتے ہیں دوسرا جو ہے جب تک آپ کا پروفٹ میں نہیں آتا اس وقت تک ٹیکس میں بھی چھوٹ ہوتی ہے آپ کے ایل ایل سی میں تو کہہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ وہی بات آگئی کہ کریڈٹ پر کامی کام نہ کریں آپ ڈیبیٹ پر ہی کام کریں اپنے پاس جو آپ کے پاس ساسے ہیں انہی پر کام کریں کریڈٹ کے طرف جانے ہی نہ دے تو اس لئے انوی ایک آنکوز چوز کرتے ہیں لوگ کیونکہ یہ ایزی ہے چپسٹوے ہے اور ایمازون سیلر اکاؤنٹ بنانا آسان ہے ایل ایسی تھوڑا سا مشکل ہے تھوڑا سا لنٹی ہے اور اس میں خرچہ بھی زیادہ آتا ہے ایک بزنس کو ریجسٹر کرنے میں یو ایس میں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے دو اکاؤنٹ ہوتے ہیں ایمازون میں پہلے دو سنیریوں ہوگے اب دو اکاؤنٹ ہے پروفیشنل اور انڈویجوال بیسیک اکاؤنٹ اور پروفیشنل اکاؤنٹ ہوتا ہے پروفیشنل اکاؤنٹ جو ہے چاریسٹ والر کا تقریبا اور پر منت اور اس میں آپ سیلنگ کر سکتے ہیں لیکن جو بیسیک اکاؤنٹ ہے اس میں صرف فورٹی آئیٹنز پر منت آپ سیل کرتے ہیں اور اس میں بھی زیرو پوائنٹ نائن نائن آپ کو ڈالر ہر آئیٹم جب سولڈ ہوتا ہے بیسیک اکاؤنٹ پہ تو آپ کو دینا ہوتا ہے اس لئے لوگ پروفیشنل اکاؤنٹ کی طرف جاتے ہیں اگر آپ نے زیادہ بڑا کام کرنا ہے فوئے پہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمازون سیلر اکاؤنٹ میں جائیں گے اور یہ ایمازون ہوم پیج کے جب ڈراب داؤن جائیں گے تو سیل اون ایمازون لکھاؤنٹ یہ لنک بھی ہے اس پہ بیج سکتے ہیں اگر آپ کا پرائم اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ جو ہے سیل ایمازون پر کلک کریں گے اس کے بعد کریں گے نام لکھیں گے ایمیل ڈرائس پاسول لکھیں گے نیکسٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ ایمازون پرائم اکاؤنٹ اگر جوز کر رہے ہیں تو آپ پہلے سے ہے تو اس سے ڈیفرنٹ ایمیل آپ اس میں یوز کریں گے کیونکہ آپ کو جب آرڈر آئیں گے تو آپ پتہ نہیں چلے گا اگر آپ کے اور بھی ایمیل آئیں گے تو آپ کو ایک 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 ایمیل چاہیے جو کہ آپ جی میر پر ایک نیا اکاؤنٹ بنالے تاکہ آپ پتہ چل سکتے کہ اس میں آرڈر کون لیگل نیم یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے آپ انڈیویجنل لکرم بنالے تو اپنا نام لکھیں گے یہاں پہ اپنے نام سے اس کو بنائیں گے اگر آپ بزنس بنا رہے ہیں تو بزنس نیم لکھیں گے یہاں پہ اپنا اب اپنے ذہن میں بنا لینا پہلے اگر لکھیں گے تو اسی نام پہ بنا سکتے ہیں اور بزنس نیم کو سوچ لیں اس پہ بنا سکتے ہیں آپ کے بزنس کے بارے میں پوچھے ریس کے بارے میں دس پلی نیم آف یور بزرس ٹھیک ہے ہر ایک کپر اپنا نام ہوتا ہے اس لیے یہ نام ہمیشہ جنیک ہونا یوزر نیم ہے جو ہر ایک آئی کی یونیک ہوتا ہے تو آپ نے سوچ رہی نا ہے کہ میں نے کون سا نام رکھنا ہے اس کے بعد کہ کہیں آپ اور سیل کر رہے ہیں اگر کہیں اور بھی آپ آئیٹم سیل کر رہے ہیں اس کا یہاں پر یہاں پر کنفرمیشن میسج آئے گا بیلنگ میتھوڈ کے بارے میں پوچھ گیا کہ آپ کو ڈیابیٹ کار اور بینک انفرمیشن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے یہاں پہ کریں گے کہ ایمازون پہ چیک کریں گے اگر آپ ایف پی پہ کام کرنا چاہے تو فول فی منٹ بائی ایمازون کے چیک بوس پہ کلک کریں گے اور پروفیشنل سیلنگ کاؤن پہ کلک کریں گے ہم پروفیشنل جو ہے یہ ریکھیں پروفیشنل سیلنگ پلین کلک ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یعنی کہ ہم چاریس ڈالر پر منت والا سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے ہم کیا کریں گے ٹیکس انفرمیشن ڈالیں گے اس کے اندر اس میں آپ کو جب نیکسٹ آئیں گے تو سٹار ٹیکس انٹرویو آپ کے ویو نائن فار میں کھولے گا تو آپ اس میں اپنی انفرمیشن دیں گے جو یو ایس والے یو کے جو یو ایس والے ہیں وہ اپنی انفرمیشن دیں گے کیونکہ وہ ایک فارم ہوتا ہے تو اس میں آپ اپنا انفرمیشن دیں گے کہ آپ کے جو ٹیکس آئیڈی وغیرہ دیں گے آٹو جو ہے ویریفائی ہو جائے گا اس سے اس کے بعد جو ہے یہ یہاں پہ انٹرویو آرہا ہے یہاں پہ آپ انڈویجول ہیں انڈویجول پہ کلک کریں گے اگر بزنس آپ نے کریٹ کر لیا لیے تو یہاں پہ کلک کریں گے اور اگر آپ یو ایس پرسن ہیں یا نون یو ایس ہیں تو یہاں پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نیم آپ کے انکم ٹیکس پہ کیا نام نام ہاتا ہے آرہا ہے وہ لکھیں گے آپ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو سلک کریں گے انڈویجول اور سنگل آن اس پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے خود بخود یہ ٹکنولوجی ایسی ہے کہ خود بخود یہ ویریفائی کر دیگا آپ کے اگر وہ صحیح ہوگی اس کے بعد یہ اپشنل ہے اگلا جو پیج ہے وہ ہے سلر کاؤنٹ کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ آپ کی پرڈکٹ کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ کتنی وہ ہوں گی اس کے کوانٹری ہے اس کو سکرپٹ کر سکتے ہیں اور بعد میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ کبلیر کرنے کے بعد آپ سلر کاؤنٹ آپ کا اوپن ہو جاتا ہے یہ سیٹنگ آپ سیڈر سیڈر سپیس ٹھیک ہے یہ لنک ہے اس طرح کا جب ویریفائی ہو جائے گا تو اس طرح کا لنک کھل جائے گا یہ کیٹالوگ ہے پرائس انگ ہے اور ایرورٹائزنگ ہے ریپورٹ ہے پرفارمنس ہے یہ سیٹنگ ہے اس میں یہ کھل جائیں گے یہ پیج کھل جائے گا یہ اتنا مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے لوگ سمجھتے ہیں بہت زیادہ مشکل کام ہے اس میں سب کچھ بہت ایزی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انیوینٹری کے اندر منیج فی انیوینٹری کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی انیوینٹری آپ یہاں سے جا کے منیج کر سکتے ہیں کہ انیوینٹری وغیرہ تو یہاں پہ آپ منیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے گیر پیج ہے ایمازون فلفل انیوینٹری اس کے اندر مختلف ٹیبز ہیں یہ آپ سیکھنے پڑیں گے ذرا ٹھیک ہے اس کے اندر ایڈ پروڈکٹ کا ہے کہ اپ اندر لسٹ میں انیوینٹری کے ایڈ اس انیوینٹری کے اندر ایڈ پروڈکٹ ہے جب آپ نے پہلی پروڈکٹ لسٹ کرنی ہے اس کے اندر ہوگی اس کو آپ کلک کر کے جو ہے وہ کھول سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اہلی ریویو پروڈکرم ہے کہ آپ ریویو کروانا چاہتے ہیں پروڈکٹ کو اس حضہ پیپر کمپین ہے ایڈویٹائزنگ کروانا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ ہے پی پی سی کمپین چلانا چاہتے ہیں پرائسنگ ہے کٹالوگ ہے اس کے بعد اس کے اندر اکاؤنٹ ہیلتھ ڈیشپورڈ ہے کہ آپ بیزنس کسی چل رہا ہے کیسے ہے پروڈکٹ پولیسی کمپلائنس شپنگ پروڈکٹ پروڈکٹ چکر سیکھ اکاؤنٹ ہیلتھ یہاں پہ ہے سیکھ کریں گے کاؤنٹ ہیلتھ پہ کریں گے تو یہ پیج کھل جائے گا ٹھیک ہے پروڈکٹ مارکس کسٹمر فیڈبیک اس کے اندر ریپورٹ سے اس کے اندر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب اکاؤنٹ کھل جائے گا خود آپ اکسپلور کریں گے تو اس میں کافی چیزیں آپ کو مل جائیں گی اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ڈبل چیک کرنا ہے دو تین چیزوں کا وہ کیا ہے آپ کا نام آپ نے صحیح لکھا یا نہیں لکھا صحیح چینج میتھوڑ آپ جو ہے پیمن انفرمیشن کہ آپ جو ڈیمیٹ کار آپ نے ساتھ کیا جسے یہ 40 ڈالر پر منت کار یا آپ ایڈوٹیزن کچھ لائیں گے تو اس پیسے کار دے گا تو یہ چینج میتھوڈ بھی کر سکتا ہے اگر کوئی ڈیمیج ہو یا تی تو ریٹرن انفرمیشن ہو گی سیٹنگ کے اندر انفرمیشن ان پولیسیز ہیں یہ سیٹنگ کے اندر اس کے اندر آپ چیک کر سکتے ہیں اکاؤنٹ انفرمیشن ٹیکس انفرمیشن ہے لیگل انٹری بیزن وغیرہ سارا کچھ اس کے اندر آپ اس کو یہاں سے چیک کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آب سیلر کے اندر جا کے فولفیلمنٹ بائی آمازور سیٹنگ پیج ہے سیٹنگ کے اندر نیچے سیٹنگ پیج کے نیچے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ یہ کٹیگریز میں آپ بیز سکتے ہیں یہ ساری کٹیگریز لکھی ہوئی ہے اس کے اندر اور یہ آپ کی جو آن جو یوز ایبل نہیں ہے مطلب کسٹومر ریٹرن کیا آن ایبل کی ہوئی ی نہیں ری پیکج کرے گا آمازور ی نہیں اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ سیٹنگ سیٹنگ ٹیپ کے اندر اس ٹیٹنگ ٹیپ کے اندر ہے جو اوپر ہے اور اس کے اندر یہ فولفیل میں بائی آمازور سیٹنگ پیج کے اندر آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ بزنس جو ہے اس وقت گروہ کرے گا جب آپ آپ سیٹنگ ہوگی آپ کے سورس اچھی ہوگی آپ کا چیپ سٹ آپ پر لیں گے کوست آپ کی کم سے کم ہوگی اور آپ کی پر سیل ہوگی جب آپ کا FBA سینل اکاؤنٹ اچھی طرح سیٹ اپ ہوگا یہ ساری چیزیں آپ دھیان نہیں رکھتی ہیں تو یہ آپ پورا پیج پر پڑھ لیجی گا انشاءاللہ آپ کو بہت ساری اس میں انفرمیشن ملے گی آپ یہ جو کامرس پاور پیج کے گروپ جو گروپ ہے اس میں سے آپ ڈاؤلیوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ دیکھ بنا بھی سکتے ہیں اگر کوئی کوئی کوئشن ہے تو آپ گروپ کے اندر ریز بھی کر سکتے ہیں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی ویڈیو السلام Aleykum ورحمت ورحمت وبرکاتہ موسیقی